گیندے کے پودے سے زیادہ پھول پانے کیلئے之前 اور زیادہ بڑے سائج کے پھول لینے کیلئے ہم کون کون سی گلتیاں کر دیتے ہیں یہ آپ کو نہیں کرنا ہے یہاں پہ ہم دس گلتیاں آپ کو بتانے والے ہیں اور اگر آپ ان دسوں باتوں کو دھیان میں لکھتے ہیں تو آپ بھی اپنے گھر پر لگے ہوئے گیندے سے بہت زیادہ پھول اور بہت بڑے سائج کے پھول لے سکتے ہیں چاہے آپ نے پودے جمین پہ لگایا ہو یا پھر آپ نے پودا اپنے گملے میں پورٹ میں لگایا ہوا ہے تو ان دسو باتوں کا آپ کو دھیان لگنا ہے اگر چینل پر نئے ہیں تو ایڈوائیس ٹیوی ٹیوب چینل کو سسکرائب کر کے بیل نوٹفیکیشن بھی آن کر دیجئے گا تو شدیہ بینہ دیری کی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں دوستو اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہو کسی بھی پودے سے سمبند میں کسی بھی گارڈننگ کی پلانٹ سے سمبند میں تو نیچے آپ کمنٹ کر کے وہ پوچھ سکتے ہیں تو اب ہم جانتے ہوں دس گلتیاں ہم کونسی کر دیتے ہیں چاہے پودا گملے میں لگا ہو چاہے ہمارا پودا جمین پہ یعنی کہیں پہ بھی بیک یار میں لگا ہوا ہے سب سے پہلی گلتی کرتے ہیں اچھی قسم کا چناؤں نہ کرنا اب کئی بار یہ لوگ پوچھیں گے اچھی قسم کا چناؤں ہم کیسے کریں تو جب بھی آپ نرسل سے پودا لینے جائے یا پھر اگر آپ کہیں الگ سے بھی پودا لے رہے ہیں اپنے دوست کے یہاں سے تو آپ کو کنفرم کر لینا ہے کہ وہ اچھی پرجات کا پودا ہے اچھے قسم کا ہے جیسے آپ کا آفریکل میری گولڈ ہو گیا فرنج میری گولڈ ہو گیا یہ کچھ ایسی قسمیں ہیں جن میں پھول کا سائج بھی کافی بڑا ہوتا ہے چھوٹے سے پودے میں آپ دیکھیں گے بہت زیادہ پھول آئیں گے اور اگر آپ ان کو جمین پہ لگاتے ہیں تو ان کی جو پودے ہوتے ہیں کافی بڑے بھی ہو جاتے ہیں کافی زیادہ ماترہ میں فول آتے ہیں اپنے دیکھا ہوگا جو پودے گملے میں لہتے ہیں ان کی افیچھا جو پودے ہم جمین پہ لگاتے ہیں ان کی بکاس دل بھی اچھی ہوتی ہے پھولاوز کی سائج بھی بڑی ہوتی ہے لیکن کیونکہ ہمارے پاس اگر اسپیس نہیں ہوتا ہے تو ہمیں مجبوراً پودا کو گملے میں لگانا پڑتا ہے گملے میں بھی اچھے فول آتے ہیں بڑے سائج کے فول آتے ہیں بس آپ کو گملے کے سائج پہ بھی دھیان دینا ہوگا تو سب سے پہلے ہم نے آپ کو بتایا کہ آپ کو قسم کا چناؤ اچھے سے کرنا دو قسمیں اچھی ہوتی ہیں اس کے علاوہ بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں اب آپ کو کیسے پتہ چلے کہ ہم جو قسم لے رہے ہیں وہ اچھی ہے یا نہیں اچھی ہے تو اگر آپ پودھے لینے جا رہے ہیں نرسی پہ تو سب سے پہلے آپ کو اس سمجھ جائے جس سمجھ اس میں فلاودنگ ہو رہی ہو جو آپ دیکھیں گے کہ ہاں اس میں فلاود کا سائج بڑا ہے تو پودھا آپ لے سکتے ہیں اور کئی بار ہم چھوٹے پودھے لے آتے ہیں تو آپ کے جو بلد آپ کا جو ایسا کوئی نرسی والا ہو جو آپ کو جانتا پہچانتا ہو اسے آپ بات کریں کہ ہاں ہمیں اچھی قسم ہی چاہیے بہت چھوٹے والے ہمیں جو فلاودھے ہیں وہ نہیں چاہیے کئی بار دیسی والے پھول بھی دے دیتے ہیں ان کی سائج کافی چھوٹی ہو جاتی ہے تو اس بات کا آپ کو دھیان رکھ رہے ہیں اور اگر آپ بیج لے رہے ہیں تو بھی آپ کو کسی اچھے سروس سے ہی لینا ہوتا ہے آر لائن ایسے بہت سارے بیج میں فلاڈ ہو رہے ہیں تو وہاں پہ بھی کمنٹ آ رہے ہیں کہ ہمیں اچھے بیج نہیں مل پاتے ہیں اور کئی بار ہم یہ بھی گلتی کرتے ہیں کہ ہم بار بار مان لیجئے آپ نے ابھی کوئی پودھا لائیا اور اس کے جو فلاودھ کے بیج ہو جاتے ہیں سوکھنے کے بعد ہم اس کو اکٹھا کر کے اگلے سال تو گلو کر لیتے ہیں لیکن وہی بیج اگر آپ دو تین سال بعد گلو کرتے ہیں تو ان کی کوالٹی بھی خراب ہو جاتی ہے اور بار بار اگر آپ اپنے گھر پہ ہی بیج کے دوارہ پودھے تیار کرتے ہیں تو آپ دیکھیں گے ایک سمجھ کے بعد اس کی جو فلاودھ کی سائج ہے وہ چھوٹی ہو جاتی ہے کیونکہ جو بیج کو تیار کیا جاتا ہے ان کو ایک آلک طریقے سے تیار کیا جاتا ہے تو اس لئے ہمیزہ اچھی قسم کا چین آپ کو کرنا ہے نمبر دو بات بہت سکت مٹی میں پودھا لگا دینا یعنی بہت ہارڈ مٹی ہے کافی کٹھول ہے پتریلی ہے اس میں آپ نے گیندے کا پودھا لگا دیا تو اس میں بھی اچھے سے وہ گلو نہیں ہو پائے گا گیندے کے پودھے کے لئے بہت ہارڈ یا چکنی مٹی اچھی نہیں ہوتی ہے اس کو بھل بھلی اور ملائی مٹی میں ہی آپ کو لگانا چاہیے آپ وہ بالو کا کومبینیسن بنا کے لگا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس مٹی بہت سکتے ہیں تو بالو کی زیادہ ماترہ کر لیجئے مٹی کی کم کر لیجئے اس کے بعد میں اس میں چالیس تیس پسنٹ خاد ملا کے یوچ کر سکتے ہیں خاد کی ماترہ سلوات میں بہت زیادہ نہیں رکھنا ہوتا ہے اگر آپ ایک بعد میں ہی زیادہ خاد دے دیں گے تو وہ بھی نقصان کرتا ہے تو اچھی ایک ملائی مٹی میں آپ کو لگانا ہوتا ہے اور کوکوپیٹ میں آپ کو گیندے کا پودھا نہیں لگانا چاہیے کیونکہ سردیوں میں اس میں زیادہ پڑائنگ ہوتی ہے اور سردیوں میں آپ دیکھتا ہوں کہ جو کوکوپریٹ ہوتا ہے پانگ کو بہت دیر تک ہولڈ کے لگتا ہے اور سردے میں ویسے بھی جو نمی ہوتی ہو ختم جلدی نہیں ہوتی ہے تو اس لئے جب آپ گیندے کا پودھا سردیوں میں لگائیے تو اس میں آپ کو کوکوپریٹ کا استعمال بلکل بھی نہیں کرنا چاہیے نمبر تھین بات نمبر تین ہم کیا کرتے ہیں گلتی پودے کو چھاہ دار جگہ پر رکھ دیتے ہیں اور پھر کمنٹ کرتے ہیں پھر پوچھتے ہیں کہ ہمارے پودے میں فول نہیں آ رہے ہیں تو اگر آپ پودے کو دھوپ میں نہیں رکھیں گے تو اس میں فول نہیں آنگے کم سے کم چھ سات آٹھ گھنٹے تو دھوپ میں ہونا ہی چاہیے ویسے بھی سردیوں میں دھوپ بہت زیادہ نکلتی نہیں ہے تو آپ کو باہر ہی رکھنا چاہیے ہمیں اسے دھوپ میں رہے گا تو پودے زیادہ فول دے گا اور اگر چھاہ دار جگہ پر رہے گا تو بھلے ہی آپ اس میں کچھ بھی کر دیجئے زیادہ فول نہیں دے پائے گا اگلی گلتی ہم کیا کرتے ہیں بہت زیادہ پانی ڈال دیتے ہیں یہ آپ کو نہیں کرنا ہے سردی میں میں نے پہلے ہی بتایا نمی ختم نہیں ہو پاتی ہے تو زیادہ پانی دینے سے بھی نقصان ہوتا ہے بہت آدھگ ماتر میں پانی کا استعمال آپ کو گیندے کے پودے پہ نہیں کرنا چاہیے بس میٹھٹی میں تھوڑا بہت نمی ہونی چاہیے اب ہم جانتے ہیں آج کی ہماری پانچ ہوئی اور سب سے بڑی گلتی کے بعد میں یہ گلتی اکثر ہم کر دیتے ہیں اور بعد میں ہمیں اس کا اندازہ بھی نہیں لگتا کتنی نقصان یہ آپ کے پودے کو کر دیتا ہے اور وہ گلتی ہے زیادہ ماترہ میں خات کا پریوگ اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ بہت زیادہ خات دینے سے پودہ زیادہ فول دے گا خات دیتے ہیں تو ہمیشہ یہ پودے کے لئے نقصان دائک ہی ہوتا ہے کئی بار ہم ایسا کرتے ہیں کہ ایک بار میں ہی بہت زیادہ ماترہ میں خات دے دیتے ہیں اور بعد میں دیکھتے ہیں پودہ اگدم سے اپنی گلت کو روک دیتا ہے کیونکہ بہت زیادہ ماترہ میں اس کو خات مل جاتا ہے آپ ہی سوچتے ہیں اگر آپ ایک دن میں بہت زیادہ ماترہ میں بھوجن کر لیں تو آپ کو نقصان ہی کرے گا فائدہ تھوڑی کرنے والا ہے تو ایک سیمیت ماترہ میں سنسولیت ماترہ میں سمیں سمیں پہ خات کا پریوجہ آپ کو کرنا چاہیے اور نمبر چھے پہ ہم نے جو رکھا ہے وہ بھی خات سے ہی سمبندی تھے نمبر چھے پہ ہم نے رکھا ہے بہت کم خات کا پریوجہ کرنا ہے یا پھر آنیا میتہ مطلب کبھی زیادہ کبھی کم کبھی نہیں کرنا تو یہ چیزیں بھی آپ کو دور رکھیں ایسا نہیں کرنا ہے کئی بار ہم کیا کرتے ہیں ہمیں سمیں نہیں مل پاتا ہے تو ہم خات دیتے ہی نہیں ہیں اور کئی بار ہمیں سمیں مل پاتا ہے تو ہم سوچتے ہیں کہ ہم نے پہلے خات نہیں دی اس لئے ہم تھوڑا سا زیادہ ماترہ میں خات دے دیں جس سے پودا ہمارا ہیل دی رہے لیکن نہ تو بہت زیادہ خات آپ کو دینی ہے نہ ہی بہت کم خات دینی ہے اب بات یہ آتی ہے کہ ہمیں خات آخر دینی کتنی چاہیے تو اگر ہم بات کر لیں ایک گینلے کے پودے کے بارے میں اور بھی بڑے پودے میں آپ تین مٹھی بھی دے سکتے ہیں کیونکہ جمیر میں کافی زیادہ ہوتا ہے اس کی جڑے کافی زیادہ دور تک پھیلی ہوئی ہوتی ہیں لیکن گملے میں اتنا زیادہ آپ کا پودہ جو ہے اس کی جڑے نہیں پھیلی ہوئی ہوتی ہیں اتنا زیادہ خات ہی ہو سکتا گملے والے پودے کو نہیں ہوتی ہے اور جمیر میں quitting کافی زیادہ دیتے ہیں تو وہاں پہ اگر ثوڑا بہت زیادہ بھی مطرا ہو جائے گی تو کوئی دکت والی بات نہیں ہونے والی ہے تو دو مٹھی تین مٹھی آپ کو پرتیک پلانچ کے حساب سے ہر پندرہ دن کے انتراب بھی آپ کو خاط دینی چاہیے نمبر سات کے اگر ہم بات کر دیں تو ساتھ وے نمبر پہ ہم گلتی کیا کر دیتے ہیں جو ہمارے سوک کے ہوئے پھول ہوتے ہیں پرانے پھول جو خلاب ہو جاتے ہیں اس کو ہم جلدے نکالتے نہیں ہیں ایسا آپ کو نہیں کرنا ہے ایسا نہیں کرنے سے بہت سارے نقصان ہوتے ہیں پہلا نقصان کیا ہوتا ہے جو ہم پرانے پھول کو نہیں نکالتے ہیں وہ ہماری جو پولے کی انرجی ہوتے ہیں اس کو بیش کرتے رہتے ہیں دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس میں فنگس وغیرہ لگنے کا بیماریہ لگنے کا بھی ڈر ہو جاتا ہے تو اس لئے آپ جو بھی دیکھیں پرانے والے پھول ہیں یا پھول آپ کے سرز رہیں گل رہیں تو اس کو ترنسی کرنچی کی مدد سے یا پھول ہاتھ کی مدد سے توڑ کے آپ کو فینک دینا چاہیے آپ چاہیں تو اس پھول کو لگ بھی سکتے ہیں سکھانے کے بعد اس کے جو بیج ہوتے ہیں اگلے سال کے لئے آپ تیار کر سکتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں نمبر آٹھ کی آٹھوے نمبر پہ ہم نے لکھا ہے سمیں پہ پودھے لگانا اگر آپ سمیں سے پودھا نہیں لگاتے ہیں تو ابھی کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ جو اس میں پھول آتے ہیں وہ صحیح ڈھنگ سے نہیں آ پاتے ہیں پھول کھلی ہی نہیں پاتا ہے آ سمیں اگر آپ کوئی پودھا لگائیں گے تو اس میں اچھے سے فلاورنگ نہیں ہوگی اور جو فلاوس آئیں گے بھی صحیح سے کھل نہیں پائیں گے پوری طرح سے تو سمیں سے آپ کو جو گیندے والا پودھا ہے وہ لگانا چاہیے اکٹوبر سے جنوری کا مہینہ کافی بیسٹ ہوتا ہے اگر آپ سردیوں میں فلاورنگ دینا چاہتے ہیں تو یہ مہینہ بیسٹ ہے اور ابھی بھی آپ گیندے والا پودھا پودھا لگا سکتے ہیں بیچ بھی گروہ کیا جا سکتا ہے اور کٹنگ کے دورہ بھی پودھا لگایا جا سکتا ہے تو ابھی بھی سمیں ہے نرسی پہ جائیے وہاں پہ پودھے آپ کو آسانے سے مل جائیں گے جو پودھے اچھے ہوں ہلی ہوں انہیں پودھے کو آپ کو لینا ہوتا ہے نرسی میں پودھے لیتے سمیں کونسی ساوزانیاں بڑھتنی چاہیے بہت جلد اس وصحے پہ بھی ویڈیو آنے والی ہے تو ایسے ہی چینل پہ بنے رہیے لائک کیلئے شیئر کریے کمنٹ کریے جو بھی آپ کا سوال ہو نیچے آپ پوچھ بھی سکتے ہیں نمبر نو پہ اگر ہم بات کریں تو یہاں پہ ہم نے نوے نمبر پہ رکھا ہے بار بار پینچنگ کرنا مطلب پینچنگ کا مطلب تو آپ سب کو پتہ ہی ہوگا جب اسٹارٹنگ میں پودھا چھوٹا ہوتا ہے یا پھر بڑا ہی ہوتا ہے تو ہم اس کی پینچنگ کرتے رہتے ہیں اس کو ہم سافٹ پروننگ کہہ سکتے ہیں یعنی چھوٹی حلکی پھرکی کٹائی چھٹائی کہہ سکتے ہیں ویسے آج کل کی جو قسمیں آتی ہیں ان میں اگر کٹائی چھٹائی نہ بھی کیا جائے تو بھی پودھا گھنا ہو جاتا ہے آپ کا ایک دم بوسی ہو جاتا ہے چاروں طرح فیل جاتا ہے لیکن پھر بھی اگر آپ کو پینچنگ کرنا چاہتے ہیں تو گینے کے پودھے میں ایک بار پینچنگ آپ کر سکتے ہیں آپ چاہیں تو دو بار بھی کر سکتے ہیں لیکن اس سے زیادہ بار اگر آپ پینچنگ کریں گے تو ایک دکت یہ ہو جاتی ہے کہ جو فلاورز کے سائج ہوتے ہیں چھوٹے ہو جاتے ہیں تو آپ کو ایک بار ہی پینچنگ کرنا بہتر رہے گا اگر آپ پینچنگ کرنا چاہتے ہیں ویسے بھی اگر آپ نہیں بھی کرتے ہیں تو ابھی آپ دیکھیں گے پودھا آپ کا گھنا ہو جاتا ہے ایسی قسم میں آپ نہیں آ رہی ہیں ایسے افریکن ہو گیا اگر آپ ان کو لگاتے ہیں تو بہتر رہتا ہے اب ہم آخری نمبر پر بات کر لیتے ہیں گملا کتنے بڑے گملے میں ہمیں پودھا لگانا چاہیے تو اگر ہم ایک اچھے سائج کی بات کریں تو دس انچ بارہ انچ کا گملا بہتر رہے گا آپ آٹھ انچ کی گملے میں بھی لگا سکتے ہیں ہم نے بھی پچھلے کئی سالوں سے آٹھ انچ کی گملے میں ہی لگایا ہوئے ہیں اور بہت سارے فول اس میں آ رہے ہیں تو بہت زیادہ میٹر نہیں کرتا ہے گملا بہت زیادہ بڑھانا نہ بہت زیادہ چھوٹا ہو آپ دس سے بارہ انچ کے گملے میں اگر آپ گینے کا پودھا لگاتے ہیں تو ہلڈی بھی رہے گا زیادہ فول بھی دے گا اور اچھے سی آپ کا گلو بھی کرتا رہے گا تو اہی سب بات اگر آپ دھیان رکھتے ہیں تو نشطیت ہی آپ گینے کے پودھے میں زیادہ فول لے سکتے ہیں چینل پر نئے ہیں تو سسکرائب جرور کرنا چینل پر نئے بہت زیادہ